دوسری چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے ایجوکیشن سسٹم کے اندر ضرورت ہے وہ ہے کولیبریشن اور کنیکٹیوٹی ہم نے پوری سوسائیٹی کو آئی می مائی کے اوپر ڈیولپ کر دیا ہے ہر انسان اپنی ذات کی کامیابی کے لیے اور اپنے جیتنے کے لیے سارا کچھ تک و دو کر رہتا ہے وہ دوسروں کو پیچھے دکل لیں اور دوسروں کو لیک پولین کرنے کے اوپر کر رہتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم اس کو یہ سکھا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے ون کرنا ہے آپ نے پہلے مقابلے میں پہلی پوزیشن پہ آنا ہے آپ نے سب کو بچھار دینا ہے سب کو پیچھے کر دینا اور یہ کمپیریزن بہت ارلی سٹیج پہ دو بچوں کے درمین شور ہو جاتا ہے جو بھی دودھ پی رہے ہوتے ہیں اور وہاں ان کے مقابلے دیکھو یہ بچہ تو یہ کر رہا ہے تم یہ نہیں کر رہے اور یہ بچہ نے یہ کر لیا تم نے وہ نہیں کیا ایک تو یہ کمپیریزن ہے اور دوسرا جو ہماری پوزیشن کی دوڑ ہے اور جو یہ جو نمبرز کی گیم ہے اس کے انتجاب بچے پوری طرح سر ریولری کے اندر چلے جاتے ہیں ایک چپلش اور ایک حسد اور ایک ایسی کیفیت جس میں دوسرے کو بچھارنا دوسرے کو پیچھے کرنا دوسرے کو دھکا دینا یہ ساری چیزیں جائے سمجھتے ہیں اور یہ ہمارا بسیکلی یہ ایک مغرب کا پیرڈائم ہے یہ جو نیا سرمایہ داری نظام ہے اس کا ایک پیرا ڈائم ہے کہ آپ نے اگر جیتنا ہے آپ نے اگر ون کرنا ہے تو آپ کو باقیوں کو پیچھے دکھے لنا ہوگا اس کے انظیم میں آپ کی سوسائیٹی کے اندر بگاڑ ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی سوسائیٹی کو آئی می مائی سے نکال کر وی اور آس کے پر لے کے جانا ہے اس کے لئے میں کچھ ٹپس آپ کو دیتا ہوں پہلا کام تو یہ کریں کہ بچوں کے درمیان یہ جو ہمارا مقابلہ ہوتا ہے نمبرز کا اس کو چھوڑ دیں بچے ہر بچے کی اپنی ایک استعداد ہے ایک بچے کی اپنی كorusائیٹی ہے اب ایک بچہ ہے جو بیس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے اور ایک بچہ ہے جو پانچ کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے اب دونوں کو یہ کہتا ہیں کہ یہ جی آپ کی اینڈ منجل ہے آپ نے یہاں پر پہنچنا ہے تو اyerی بیس کلومیٹر والا تیز رفتاری سے مہم پہنچ جائے گا پانچ کلومیٹر والا کبھی بھی نہیں پہنچ پائے گا اور وہ ساری جنگی یہ سمجھے گا کہ میں ناکام ہوں میں نلائق ہوں میں کبھی بھی دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکوں گا اب اس جو کمپیٹیشن کا پورا سسٹم ہے اس کی اگر آپ پرٹیکل مثال لیں تو جو آپ اپنا اگر جائزہ لیں بینگا پیرنٹ بینگا ٹیچر آپ اپنا جائزہ لیں کہ آپ جب سکول کے اندر پڑتے تھے اور جن بچوں کے ساتھ جن کلاس فیلوس کے ساتھ آپ کا مقابلہ تھا اور آپ ایک ایک نمبر کے لیے دھوڑ کرواتے تھے آج ان میں سے کوئی بھی آپ کا کمپیٹیٹر نہیں ہے کیوں وہ ہر بچہ اپنی فیلڈ کے اندر الگ گیا ہے کوئی کہیں پہ ہے میں تو کم ازگر میں اپنے لیے اگر دیکھتا ہوں تو میرا کوئی بھی اس وقت میرا کلاس فیلوس ایٹلیس سکول کالیج یونیورسٹی لیول کا بھی کوئی کلاس فیلوس میرا ایسے نہیں جو میری کمپیٹیشن کے اندر آ رہا ہو یا میری کوئی جس کے ساتھ میری یہ جنگ ہو کہ میں نے پرموٹ ہونا یا اس نے پرموٹ ہونا کیونکہ اللہ تعالی نے ہر ایک کے لیے رزق لکھ دیا ہے اور ہر ایک کا نصیب تیع کر دیا ہے تو میرا مقابلہ کرنا بنتا ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ اب آپ کام کیا کریں دائرہ پھر آپ یہ سوال کریں گے کہ جی بچوں کو اگر آپ مسابقت کا جذبہ نہیں دیں گے تو بچے گروہ نہیں کریں گے بچوں کے اندر پھر آگے بڑھنے کا جذبہ نہیں ہوگا بچے کا مقابلہ کروائیں اس کی اپنی ساتھ کے ساتھ اس کے سابقہ جو اس کی ڈیویلمنٹ چل گئے اس کے ساتھ مثلا آپ کی نظر میں تو یہ ہے کہ آپ نے ایک اگزام لیا اور چتر نمبر کا ٹیسٹ تھا جس بچے نے ستر نمبر لیے یا جس بچے نے پیسٹر نمبر لیے وہ ٹاپر ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بچہ تھا جس نے پچھلے ٹیسٹ میں پچاس نمبر لیے تھے اس ٹیسٹ میں اس نے ساٹھ نمبر لیے اور ایک بچہ تھا جس نے پچھلے ٹیسٹ میں ساٹھ نمبر لیے تھے اب اس نے باسٹھ نمبر لیے آپ کی نظر میں تو باسٹھ والا زیارہ ون کر گیا اس کے زیادہ نمبر ہیں میری نظر میں جس بچے نے پچھلے دفعہ ساٹھ لیے چاس لیے تھے اب ساٹھ لے رہا وہ ون کر رہا ہے اب اصل میں اس کی کیا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی گروہت کتنی ہوئی ہے وہ ڈبلپ آگے کتنا ہوا کتنا آگے بڑا ہے یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ دوسرا بچہ کہاں پہ کھڑا ہے اصل تو یہ دیکھنے کہ وہ کہاں پہ جا رہا ہے اور یہی اصول ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ تمہیں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ اس کا آج اس کے گزشتہ کل سے بہتر ہے یا نہیں یعنی تباہ ہو گیا وہ شخص جس آج اس کے کل سے بہتر نہیں اصل چیز تو یہ ہے کہ اس کے آج اس کے کل سے کتنا بہتر ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اس کا پوٹینشل کتنا ہے ہر فرد کا مقابلہ ہوگا اس کے پوٹینشل کے ساتھ ہر فرد کا ٹارگٹ ہوگا اس کے پوٹینشل کے ساتھ اب دیکھیں سیرت سے میں کیا سبق ملتا ہے ایک فرد ہے جو اپنے گھر کا آدھا سامان لاتا اور وہ سامان بہت زیادہ ہے لیکن اس کے مقابلہ میں ایک فرد ہے جو سامان تو کم ہے لیکن گھر کا سارا سامان لے کے آتا ہے تو اس کو اس حساب سے زیادہ پریکنٹ ملتی ہے اور ایک تیسرا فرد آتا ہے جس کا پوٹینشل بہت تھوڑا ہے وہ چند سا کھجوریں دے سکتا ہے لیکن اس چند سا کھجوروں کو پورے دھیر پہ پھیلا دیا جاتا ہے کہ اس کا جو پوٹینشل تھا جو اس کا جتنا اس کا اس کی استعداد تھی اس سے زیادہ بڑھ کے اس نے کیا اصل میں بچوں کو یہ ہونا چاہیے اس کی استعداد کتنی ہے اس حساب سے بچوں کو دیا جانا چاہیے اور کمپیٹیشن جو بھی ہے وہ ہونی چاہیے نیکی کے کام میں وہ ہونی چاہیے اچھائی کے کام میں اب اس کی مثال تھوڑا سیئر ریلیونٹ مثال ہے لیکن سمجھانے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ دنیا کی کامیابی سامنے رکھتے ہیں تو ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ بس میں ہی کامیاب ہوں دوسرہ ناکام ہوگا تو میں کامیاب ہوں گا لیکن جب آپ آخرت کی کامیابی کی بات کرتے ہیں تو میری خواہش یہ ہوگی کہ اور لوگ بھی کامیاب ہوں میں صرف قیامت کے دن میں اکیلا جنت میں جانے والا نہ ہوں اور لوگ بھی جنت میں جانے والے ہوں اور یہی فرق کے بسیکلی حقیقی محبت اور مجازی محبت کے اندر آپ مجازی محبت کے اندر کیا کرتے ہیں کہ آپ کے محبوب سے اگر کوئی دوسرہ محبت کرتا ہے تو وہ آپ کا رقیب ٹھہراتا ہے وہ آپ کا دشمن ٹھہراتا ہے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول سے اگر آپ کا کوئی دوسرہ فرق وہ بھی آپ کی طرح محبت کرتا ہے تو وہ آپ کا دائیں بازو بنتا ہے اور آپ کے ساتھ سیسا پلائے ہوئے دیوار بنتا ہے اصل کام کرنے کا یہ ہے کہ بچوں کو اس پر لے کے آنا ہے کہ وہ بچے نیکی کے اندر مسابقت کریں اچھائی کے کاموں کے اندر مسابقت کریں نہ کہ وہ اگزامنیشن اور انتہان کے اندر کر رہے ہیں تو بچوں کو کلیبریشن کے اندر کنیکٹیوٹی کے اندر ڈالیں بچوں کو پروجیکٹس دیں بچوں کو زیادہ بچوں کو ایک ایک اسائیمنٹ دیں تاکہ مل کے کام کرنے کا اور ٹیم ورک کا جو کام کنسیپٹ ہے وہ بلڈ ہو کہ پانچ بچوں کو ٹاپ اور پانچ بچوں کو ایک اسائیمنٹ دے دیں اور یہ کہا جائے گے کہ پانچوں میں سے کوئی بھی آکر پریزنٹ کر سکتا ہے اور پانچوں کے جو نمبر ہوں گے ان کو ہم ایگریگیٹ نکالیں گے ان کا ایوریج نکالیں گے اور سب کو دے دیں گے جیسے ایک بچے نے بلڈ فارسہ کے پانچ بچوں کو ٹیسٹ ہوا ان کو یہ ٹاسک کے اسائیمنٹ ہے کہ اپنے پانچوں نے اگٹھے تیاری کرنی ہے اور پانچوں کے جو ایوریج مارٹ ہوں گے وہ سب کو مل جائیں گے تو اس کے اندرین میں پھر یہ نہیں ہوگا کہ میں زیادہ نمبر لوں میری خواہش یہ ہوگی میری کوشش یہ ہوگی کہ یہ بھی زیادہ نمبر لے پھر ہم مل کے تیاری کریں گے پھر میرا مقابلہ نہیں اس کے ساتھ پھر وہ میرا ساتھی ہے ہم نے مل کے اس گول تک پہنچنا جیسے کرکٹ کے ایک ٹیم ہوتی ہے اگر ایک فرم اپنی ذات کے لئے سوچے کہ میں نے اتنے رنس کرنے ہے اور میں نے اتنے بولنگ کرنی ہے میں نے اتنی چھئی بولنگ کر کتنی وقتیں لینی ہیں باقی وہ ٹیم کے ساتھ لینے چل رہا ہو تو پھر کیسے جیتے گا ٹیم جیتے گی تو نہیں پھر وہ فرق تو شاید ہو سکتا میں نے افدی میچ بھی لے جائے لیکن ٹیم نہیں جیتے گی ٹیم ورک کے لئے کولیبریشن اور کنیکٹیوٹی بہت ضروری ہے آپ اپنے پورے سسٹم کے لئے کولیبریشن لے کریں ہمارا پورا مارچ کا اس وقت ڈس انٹیگریٹ کیوں ہو رہا ہے ہمارا ایڈوکیشن سسٹم انہیں انہیں پولرائز کر رہا ہے انہیں مختلف ٹولیوں میں تقسیم کر رہا ہے تو ہمیں بچوں کو کنیکٹیوٹی پر کولیبریشن پر لے کر جانا چاہیے تو یہ دوسرا سی تھا کولیبریشن اب ہم اس سے اگلے دیکھتے ہیں کہ اس سے اگلا سی کونس ہے